اچھا مسلمان ملکوں میں بھی یہ لوگ پھیلے ہوئے ایک تنظیم کا نام آپ نے سنا ہوگا اخوان المسلمین اخوان المسلمین کافی مشہور تنظیم ہے اس سے متاثر مہدوزی صاحب بھی تھے اس سے متاثر عصرارحمت صاحب بھی تھے یہ کافی مشہور تنظیم ہے اخوان المسلمین کا حال ہی میں ایک ہاتھ کا سمبل نکلا تھا رابیہ سمبل اس طریقے سے اور یہ بڑا مشہور ہوا تھا شوشل میڈیا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے ان کا ہاتھ کا یہ والا یہ اصل میں فری میسنس کا نشان ہے یہ دیکھئے یہ بیچ کی جو تصویر ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بیچ کی تصویر یہ والی یہ اصل میں نشان انہی کا ہے یہ والا نشان اور یہاں پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے یہ انہی کا نشان ہے جو اخوان المسلمین والوں نے استعمال کیا میں آپ کو آگے ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ مسلمان ملکوں میں جب یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے سربت خربوی نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے کہا کہ اخوان المسلمین جب تنظیم بنی تھی تو اس کے جو بانی تھے حسن الحدیبی حسن البنہ حسن البنہ شروعات میں صوفی تھے کیا نام ہے حسفیہ صوفی یعنی کہ صوفی سلسلے سے ان کا تعلق تھا حسن الحدیبی خود فری میسن تھے تو اخوان المسلمین کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ پوروہ فری میسنز کے اوپر بنا ہوا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں ہم نے جو حال ہی میں پڑا تھا کہ عرب ملکوں کے اندر انقلاب آیا ہے مصر میں انقلاب آیا ٹونیجیا میں انقلاب آیا لیبیا میں انقلاب آیا وہ وہاں انقلاب آ گیا یہاں انقلاب آ گیا سیریا میں انقلاب آ گیا یہ سارے انقلابات جو ہم نے سنے ہیں اور ہم کو بتایا گیا کہ اسلام آ رہا ہے اسلام غالب ہو رہا ہے ایسا نہیں تھا حقیقت یہ تھی کہ یہ سارے انقلابات کے پیچھے ان لوگوں کا ہی ہاتھ تھا یہ سارے انقلابات کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا یہ فری میسنز کا ہاتھ تھا یہ دیکھئے کینوس ایک تنظیم ہے ان لوگوں کی اور اس کا جو ادارہ ہے مدرسے ٹائپ میں ان کا بنا ہوا ہے یہ سربیاں میں ہیں یہاں سے یہ لوگوں کو ورگل آتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں جا کر کیسے انقلابات پیدا کرے اور مسلمان ملکوں میں کیسا امن کو خراب کرے تو ان لوگوں نے خود یہ کہا ہے اپنی ویب سائٹ پر کہ مصر میں جو دوہزار گیارہ میں انقلاب آیا تھا یہ ہم نے ہی ٹریننگ دی تھی تو یہ لوگ ہی ٹرین کرتے ہیں اور یہ لوگ ہی یہ چیزیں پھیلاتے ہیں یہ ایک بڑھا ہے جین شارپ نوت سال گئے اللہ اسے اٹھا لے یہ اس نے کتاب لکھی تھی یہ کتاب ہے اس کی اس کتاب کو لے کر اس نے لکھا کہ مسلمان ملکوں میں خاص طور پر سعودی عرب ہے بہرین ہے سیریا ہے یہ جو مسلمان ممالک ہے یہاں پر کیسا انقلاب پیدا کرے کیسا لوگوں کو ورغلائیں تاکہ وہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کریں اور کیسا وہاں پر امن کو خراب کر دے اور تار تار کر دے یہ اس نے اس کتاب میں لکھا تھا یہ امریکہ کا رہنے والا ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر کافی پیسہ لگایا جو انقلابات ہوئے مسلمان ملکوں میں اس کے اوپر امریکہ نے کافی پیسہ لگایا تو معلوم ہوا کہ امریکہ اور یہی تنظیمیں جو دجال کے اور شیطان کی پوجا کرتی ہیں یہ تنظیمیں سب اس کے پیچھے تھیں تو ہم کو اغبارات پڑھ کے متاثر نہیں ہونا ہے اس کے اوپر تو ہمارے لوگوں نے یہاں پہ پروگرامز بھی کر لیا بہار اسلام کے نام سے کہ انقلابات ہو رہے ہیں اسلام غالب ہو رہا ہے انقلابات آئے اسلام غالب نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کی عزتیں لٹیں مسلمان بچے بے گھر ہو گئے مسلمان بچے یتیم ہو گئے کئی مسلمانوں کا قتل ہوا اور آج بھی یہ ملک ویسے ہی ہے لیبیا میں غدافی تھا غدافی جب لیبیا میں تھا تو لوگوں نے کہا کہ غدافی کافی ظالم ہے کافی ظالم ہے مگر اب لیبیا کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر امن بالکل ختم ہو گیا ہے شیخ وسیل اللہ عباس جب جوے لائے تو وہ وطا رہے تھے کہ ان کو کسی نے لیبیا سے کال کہا اور کہا کہ سام میں ایک گاڑی تھی گاڑی میں ایک نوجوان بچی کو اٹھا کر وہ اندر ڈال لیے اور جا رہے ہیں میرے پاس بندوق بھی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ماروں یا نہ ماروں کیونکہ یہ تو مسلمان ہیں تو شیخ وسیل اللہ عباس نے کہا کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی تو وہاں پر امن بالکل ختم ہو گیا ہے مصر لے لیجے لیبیا لے لیجے ٹونیجا لے لیجے سیریا لے لیجے ان سارے ممالک میں امن بالکل ختم ہو گیا ہے یہ انہی کی چال تھی یہ انہی کی سازشتی جس کے تحت مسلمان دھوکے میں پڑ گئے اور مسلمانوں کو لگا کہ اسلام غالب آ رہا تھا مگر اسلام غالب نہیں آ رہا تھا مسلمانوں کی جانے اس میں چلی گئی